سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الواقعہ کی حدیث میں فضیلت تو آئی ہے مگر حدیث ضعیف ہے کیا ہم فضیلت کے لئے پڑھ سکتے ہیں؟ سورة الواقعہ کی متعلق جو حدیث ہے اس کے ظعف کا درجہ بیان کر دیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الواقعہ کی فضیلت میں میرے لمحے دو روایتیں ہیں ایک صحیح ہے اور ایک ضعیف ہے صحیح روایت جو ہے وہ جامع ترمزی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعمی تسائلون و اذا الشمس قبرت مجھے سورہ ہود سورہ واقعہ سورہ مرسلات سورہ عمی تسائلون اور سورہ اذا الشمس قبرت نے بڑا کر دیئے اللہ اکبر کبیرہ یہ غالباً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بار پوچھا تھا نا نبی علیہ السلام تھے کہ شیبتہ آپ بڑے ہو چکے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ان سورتوں نے بڑا کر دیا ہے تو یہ فضیلت ہے سورہ الواقعہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے تھے تو یہ حدیث تو صحیح ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح الجامعے میں صحیح قرار دیا ہے اور یہ جامع ترمیدی کے علاوہ مستدر کے حاکم کے اندر بھی موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ دوسری روایت جو ضعیف ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا تو امام بیحقی نے عبداللہ بن مسعود سے روایت نقل کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ صورت الواقعہ فی کل لیلت لم تصبہ فاقت ابدا جس شخص نے صورت الواقعہ ہر رات پڑی اسے کبھی بھی کوئی فاقعہ نہیں لاہق ہو سکتا تو یہ روایت ضعیف ہے جسے مناوی نے فیض القدیر کتاب کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ اس کی سنت میں وہ شجارہ بھی ضعیف ہے اور العلل میں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے امام احمد کے حوالے سے نقل کیا کہ یہ حدیث منکر ہے منکر روایت ضعیف ہوتی ہے اس میں کئی وجوہات بھی پھر انہوں نے ذکر کی ہیں جیسا کہ ان قطعہ ہے اس کی سنت میں اور دوسرے نمبر پر مطن کے اندر نقارت موجود ہے اور تیسرے نمبر پر اس کے جو رواد ہیں وہ ضعیف ہیں چوتھے نمبر پر اس کے اندر ازدراب بھی ہے تو علا کل حال یہ روایت بالکل ضعیف ہے باقی اس کو پڑھنے پڑھنے کے حوالے سے تو کوئی مسئلہ نہیں فضیلت آپ نے بیان کیا تو یہ ذہن میں رکھے نا کہ نبی علیہ السلام بار بار اس کو پڑھتے تھے اس لیے تو آپ نے فرمایا کہ میں بوڑا ہو چکا ہوں مجھے ان صورتوں نے بوڑا کر دیا تو یہاں پھر پڑھنے کا مطلب بھی درہ سمجھ لیجئے کہ صرف اور صرف اس کی قیرات نہیں ہے قیرات کے ساتھ کیا آدمی بوڑا ہوتا ہے نہیں اس کا ترجمہ پڑھیں اس کی تفسیر پڑھیں اس کا مفہوم ذہن میں رکھیں یہ ساری چیزیں پھر اس کو عملی زندگی پر لے کر آئیں یعنی جو واقعات ہیں صورت الواقعہ میں خاص طور پر قیامت کے حوالے سے تو لوگوں کی جو تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی ہے اصحاب الیمین اصحاب الشمال وغیرہ کے طور پر تو یہ ساری چیزوں کو اسی طرح انسان کی تخلیق کے حوالے سے بڑی زبردست باتیں ہیں تو وہ ساری چیزیں ذہن میں لائیں اور ہر وقت کوشش کریں ان کو وہ چیزیں ذہن میں رہیں انسان اپنی تخلیق کو نہ بھولے اور پھر جو لوگوں کے اقسام ہیں لوگوں کے درجات ہیں ان کو آدمی مدد نظر رکھے تو پھر اس کا اثر انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی